اسلام علیکم ویڈیو جو تو آج نا کو بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح 30 مل کی موٹر کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک 30 مل کی موٹر ہے تو چلیں اس کے اوپر جو سٹکر لگا ہوئے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پرمنٹ میکنٹ کی دی سی موٹر ہے میڈن تائیوان کی مرڈل نمبر اس کا جے سی وان دی رو فور ٹو ہے پاور اس کی ہنڈرڈ تھاؤدن وارڈ کی ہے وولٹس جو ہیں وہ وان ایٹی وولٹ ہیں کرنٹ تین امپیر ارپیم فورٹی ٹو ہنڈرڈ کی ہے کوڈ بگرہ اس کا ٹوانٹی ہے تو یہ ایک ڈی سی موٹر ہے تو آپ نے کبھی بھی اس کو دو سو بیس وولٹ ای سی پہ جو ہماری کرنے سپلائے آتی ہے ایسی وولٹ کی اس سے چیک نہیں کرنا ورنہ یہ ٹھیک بھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی تو اب اس کو چیک کس نہ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم تو ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا یہ تو ہے تو یہ ایک ڈی سی موٹر لیکن ڈی سی وولٹ میں بھی آپ نے اس کو وان ایٹی وولٹ سے زیادہ وولٹ نہیں دینے ورنہ پھر بھی یہ خراب ہو جائے گی تو اس کو صرف چیک کرنے کے لیے کہ یہ ٹھیک ہے یہ خراب آپ بارہ وولٹ کا یوز کر سکتے ہیں جو بائک کی بیٹری ہوتی ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ تو کار کی بیٹری کا یوز کر سکتے ہیں جو بیٹری کا یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میرے پاس ایک بارہ وولٹی ٹائے بیٹری ہے ہم وہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو موٹر کے اندر سے تین وائرز آ رہی ہیں ایک وائر تو اس کی گراؤنڈ کی ہے جو کہ بارڈی کے ساتھ گراؤنڈ کی بھی ہے اس کے علاوہ صرف دو تارے ہیں ایک ریڈ اور ایک بلیک جو بلیک ہے وہ نیگٹیف کی ہے اور ریڈ والی پوزیٹیف کی ہے تو بیٹری کے اوپر بھی آپ کو ترمینل مل جائیں گے ایک ریڈ اور بلو یا بلیک تو یہاں پر ہم ریڈ ٹرمینل کے ساتھ ریڈ والی وائر کو لگا دیں گے اور بلو والی کے ساتھ بلیک کو تو جیسے بلیک کے ساتھ لگائیں گے تو موٹر کو چلنا چاہیے تو دیکھتے ہیں موٹر ہماری ٹھیک ہے یا کھراب ہے یہاں پر میں نے بلیک وائر کو لگا دیا اور موٹر آپ جے سکتے ہیں چلنا سٹارٹ ہوگی ہے یعنی کہ موٹر ہماری بلکل ٹھیک ہے موٹر کا ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ٹرمینل کی موٹر کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چیلنے کو سبسکر بڑھ لیں بلو کسی اوڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ